بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سپیشل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو ایڈیوکیٹرز کی جابز نوز ہوئی تھی سکسٹین سکیل کی جابز تھی اس کی ٹس پرپریشن کے والے سے ہم نے سیشن سٹارٹ کیا ہوئے پہلا لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ کو میں نے کورس ہوتلائن بھی بتاتی تھی کہ آپ کا سکسٹین مارکس کا جو ایڈیوکیشن کے ریلیٹیڈ جو سپیشل ایڈیوکیشن کا جو آپ کا سلیبس ہوتا ہے اس میں سے پیپر آنا ہے اور فورٹی مارکس کا آپ کا جنرل سلیبس آنا ہے دونوں کو ہم نے ساتھ ساتھ سٹارٹ کیا ہوئے آپ کو پتا ہے ایک دن ہم جو اینا اس کا پڑھتے ہیں سپیشل ایڈیوکیشن کے ریلیٹیڈ اور ایک دن ہم اس کا جو اینا جنرل پورشن پڑھتے ہیں تو پہلا لیکچر میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس میں introduction to special education اس کے والے سے میں نے آپ کو ساری تھیوری بھی آپ کو send کر دی تھی اور اس کا جو MC cool data تھا وہ بھی میں نے شیئر کر دیا تھا آج آپ نے اس لیکچر نمبر 2 پڑھنا ہے لیکچر نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے جو ہے نا آپ کی history history of special education history of special education کے دو پارس ہوں گے ایک آپ کی history ہوگی international history international synergy میں ہم نے دیکھنا ہے کون کون سے initiative لیے گئے ہیں جو آپ کا special education ہے کب کہاں سے start ہوئی تھی کون سا ملک تھا جس نے سب سے پہلے یہ initiative لیا تھا جس نے بولا تھا کہ ہینڈی کیاپ یا special جو بچے ہیں ان کو بھی تعلیم کے جناب تعلیم دینی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے special education history جو پاکستان کے والے سے ہے کہ پاکستان میں کب کب کون کون سے initiative لیے گئے ہیں سب سے پہلے جو انا special education کے والے سے کون سی NGO نے کام start کیا تھا تو یوں آپ کا history of special education جو انا یہ دو پارٹ میں complete ہوگا آج ہم پڑھتے ہیں جی آپ کا special education کے حوالے سے جو آپ کی international history ہے اس میں سے آپ کی انشاءاللہ دو سے تین questions بنیں گے تو سب سے پہلے جو آپ نے بات کرنی ہے factors behind need of special education special education پہلے آپ کو پتا یہ نہیں ہوتی تھی یہ تقریبا 1975 اسی کے درمیان یہیں سے start ہوئی ہے mean کے special education ابھی اتنی پرانی نہیں ہے یہ بالکل ابھی تھوڑے ہی آپ کے پاس سمجھ لیں کہ یہ 35-40 سال ہی ہوئے ہیں ابھی special education کو start ہوئے اس سے پہلے جو انا special education جو تھی جس کا جو وجود نہیں تھا اس میں جو انا پہلے یہ جو special بچے ہوتے تھے یہ جو مظہور لوگ تھے ان کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی ان کو جناب ان کو سمجھ لیں کہ ignore کیا جاتا تھا معاشرے میں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اس میں جو factors تھے جو factors کے جس طرح اپنے نام یاد کرنے ہیں social awareness and advocacy social awareness آنا شروع ہو گئے تھی لوگ جناب لوگوں کی جو کچھ NGOs تھی کچھ تنظیمیں تھی جنہوں نے جناب خاص طور پر UK اور USA میں اس کے والے سے آواز بلاند کی تھی legislation and civil rights movement civil rights movement legislation جو سب سے پہلے جو انا یہ ہوئی ہے جی آپ کی USA میں یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ all handicapped children act education for all handicapped children act اس کو پہلے ہے EHA education for all handicapped children act ٹھیک ہے جی EHA اب آج کل اس کا نام چینج کر کے جو لگ دیا گیا ہے وہ لگ دیا گیا جی individuals with disabilities education act individuals with disabilities education act idea ٹھیک ہے اس کو میں بڑی ڈیٹیل سے بھی نیچے آپ کو بتاؤں گا یہ جب میں یہاں سے ہم اس کو start کریں گے نا USA کو جب ہم start کریں گے تو یہاں پہ جو نا idea جو نا idea یہ یہ میں نے ایکٹ لکھا ہوئے اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے بھی انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو نا IHA جو نا آپ کے پاس یہ کس کی ابریویشن کس کی ہے ٹھیک ہے جی idea کس کی ابریویشن ہے یہ کون سے ملک کے جناب education special education کے والے سے ایکٹ ہیں یہ انیشیٹیوز ہیں اس کے بعد shift in education philosophy education جو philosophy ہے اس میں shift آیا تھا کیا shift آیا تھا کہ جب پہلے تھا جی یہ segregation ہو تھا یہ میں نے پہلے آپ کو کالورہ الیکشن میں بتایا تھا segregation کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے special بچے ان کو separate رکھا جائے اور جو normal بچے ہیں ان کو جناب اکٹھا رکھا جائے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوئے تھا یہ shift آیا تھا philosophy میں philosophy میں کیا ہوئے تھا جو philosophy education philosophy تھی وہ shift ہوئی تھی segregation سے segregation سے جناب inclusion میں inclusion میں inclusion میں ٹھیک ہے جی inclusion mean کے اکٹھا کیا جائے special بچوں کو اور normal بچوں کو ٹھیک ہے جی یہ shift آیا تھا اور اس کے بعد research and understanding of disabilities disabilities کی جو research تھی جو understanding تھی جو مختلف research جو philosopher تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب جی disabled لوگ ہیں ان کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے پہلے یہ belief کیا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو نا mentally یہ کمزور ہیں یہ پڑھ ہی نہیں سکتے یہ track پہ آ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نا سب سے important جو آپ سے پوچھا جائے گا یہ جی gear hurts and wishhan یہ دو education تھے دو education تھے UK کے United Kingdom یعنی برطانیہ کے انہوں نے جناب بک لکھی تھی the handicapped child in regular classroom یہ بڑا important پوچھا جا سکتا ہے the handicapped child in regular classroom یہ جناب کس نے لکھی تھی یہ جناب great hurt جناب gear hurt gear hurt اور wishhan یہ دو education تھے ٹھیک ہے جی gear hurt اور یہ publish ہوئی تھی 1980 میں 1980 میں publish ہوئی اس کی publishation اپنے data اپنے یاد کرنی ہے پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس میں جناب جو کچھ strategies بیان کی تھی آپ کی کون سے strategies کو عمل کرتے ہوئے جناب جو انا special education جو انا بچوں کو دے سکتے ہیں special بچوں کو آپ educate کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں جو UDL universal design for learning یہ بڑا important ہے یہ abbreviation بھی آپ نے یاد کر لینا ہے اور پوچھ سکتا ہے universal design for learning جو انا یہ کس نے propose کی تھی strategy یہ جناب کس نے کی تھی یہ آپ gear hurt and wishhan یہ handicapped child in regular EPS plan individualized education plan یہ بھی abbreviation important ہے آپ نے یاد کر لینا ہے اس کو 504 plan بھی کہتا ہے یہ بڑا important ہے پوچھ لیتا ہے 504 plan 504 plan جو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے individualized education plan یا پوچھ لیتا ہے individualized education plan کا دوسرا نام کیا ہے 504 plan پوچھ لیتا ہے peer support system teaching training and professional development accessible material technology collaboration and promotion یہ ساری آپ نے جس اس کو پڑھ لینا ہے اس میں آپ کو صرف ان کے نام یاد کرنے کیونکہ آپ کو جو paper mc course base آنا ہے آپ کو theoretical paper نہیں آنا ہے اس لئے آپ نے صرف یہ چیزیں ان کے terms ان کے نام اور یہ terms کون سی strategy کون سی book میں اور کب use ہوئی ہے یہ چیزیں صرف آپ نے یاد کرنی ہے ایک وکٹر ایک جنگلی بچہ تھا جنگلی بچہ تھا گیارہ بارہ سال کی ایج کا اس کو بلکل بھی کچھ بھی پتا نہیں تھا یہ جنگل سے جو آپ کے پاس آئیٹرد 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 یہ ایجوکیشن تھا یہ فیلاسفر تھا یہ سپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے یہ فونڈر سمجھا جاتا ہے کہ جو گیارہ بارہ سال کا بچہ تھا جنگلی بچہ تھا بلکل بھی انسان جنگل میں تھا نہ کپڑے پہننے نہ کسی کوئی زبان کچھ بھی نہیں آتا تھا جنگل سے بچہ اس کو ملا تھا آئیٹرد جنگلی آئیٹرد کا جو اصل نام تھا جین مارک آئیٹرد جی جناب اس نے کیا کیا تھا وکٹر کے اوپر کام کیا تھا وکٹر جو تھا یہ ایک جنگلی بچے کو جناب اٹھا کے اس کو اپنے کیا کیا تھا اس نے اس کو پر کام کیا تھا اس کو تعلیم دینے کے لئے شعور دینے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں فولی سکسیسفول نہیں ہو سکا تھا لیکن اس نے ایک فونڈیشن دے دی تھی کہ آپ سپیشل ایجوکیشن جو بچے بلکل بھی سمجھ لیں کہ ڈل ہیں یا جو اب نارمل بچے ان کو بھی آپ ایجوکیشن دے سکتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اس کو پر اس انشاءاللہ تالہ تو اس میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے آئیٹر اور وکٹر جونس کا اپنے ہسٹری دیکھنی آئیٹر کون تھا وکٹر کون تھا کون سے ملک سے بلان کرتے تھے کون سے ملک سے بلان کرتے تھے اور یہ 18 سنچری کی بات ہے ٹھیک ہے اور یہ فرانس وکٹر واز دسکورڈ رورل فرانس 1797 1797 رورل فرانس فرانس کا ایک ملا تھا اس کے بعد آپ نے یاد کرنی ہے ایک سپسیل چیلڈرن یہ بھی بھوک کا نام ہے 1986 میں پبلش ہوئی تھی ایک سپسیل چیلڈرن اور اس کے بھی دو آثر تھے جناب یہ تھا آپ کے پاس یہ ہے جی ایڈورڈ پی حالہن اور جیمز بے کف مین کف مین عام طور پر اس کو حالہن کف مین سے ہی یاد کیا جاتا ہے دو اس کے جناب آثر تھے یہ بھی آپ نے یاد کر لینا آثر کون تھا اس اس کے پاس آپ نے یاد کر نا ہے کون سے کنٹریز تھے کون سے ملک تھے جنہوں نے جناب سب سے پہلے سپیشل ایڈوکیشن کا انیشییٹیو لیا تھا سپیشل ایڈوکیشن کو جس نے سٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے یونیٹی سٹیٹ تھا جی یونیٹی سٹیٹ کے والے سے اپنے یاد کرنا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ایڈی اے اور آئیڈیا جو میں نے اوپر آپ کو بتایا اس کے دو ایکٹ ہیں ٹھیک ہے جی آئیڈیا سٹیٹ ہے اس کو سڈہ بھی کہتے ہیں سڈہ سڈہ کے ابریویشن بھی ایمپورٹنٹ ہے سڈہ کا سال ایک اور اس کا ملک یوکے ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی جی آپ جی آپ نظر پھر جاتا ہے جو دس کمی ایمپورٹنٹ کی جاتی سڈہ سڈہ بچوں کی نارمل بچوں کے والے سے تو وہ جناب کون سے ایک میں اس کی تردیر کی گئی تھی وہ سینڈ ایک تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد تین ملک ہیں سویڈن کینیڈا اور جرمانی ان کی بھی انیشیائٹیوز ہیں یہ بلکہ سیمپل سیمپل اس کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ دوبارہ لکھا ہوا ہے یہ بڑا ایمپورٹن اس لیے اس کو میں نے جنہا سپریٹ بھی لکھ رہا تھا اگر آپ جسٹ ایم سی کوز کو رٹا لگانے بیٹھیں گے تو پھر آپ کا پیپر نہیں ہوگا کیونکہ یہ کمپیٹیشن میں پیپر آنا یہ جسٹ ایسا تو نہیں آگا اگر آپ نے چاریس نمبر لے کر تو آپ نے پاس تو نہیں ہونا یہ کمپیٹیٹیوز اگزائم ہے ایک ایک نمبر آپ کا قیمتی ہے تو آپ جسٹ جب اوپر تھیوری کو کنسپٹ کے ذریعہ پڑھیں گے کنسپٹ اپنے کلیئر کریں گے اس کے بعد پھر آپ یہ امسی کوز خود کریں گے تو آپ کے امسی کوز انشاءاللہ آٹومیٹک ہوتے جائیں گے اور اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو یہ جو نیچے آنسر کی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو چیک کرتے جانا ہے تو یوں آپ کا یہ ٹاپک انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا تھنکو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ